السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب جہاں ہم پڑھ رہے ہیں دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بها جل اول الدرس الاول ختم کے قریب ہے چند سطور ہیں اس کو آج ہم پڑھیں گے اور اخیر میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سبق میں الدرس الاول میں نئے الفاظ کون کون سے ہیں شروع کرتے ہیں تمرین ہے بلکل اخیر میں تین تمرین مکمل ہو چکی ہے پھر اخیر میں ایک مشق کے طور پر ایک تمرین دی گئی ہے تمرین ہے اقرأ وقتب اقرأ پڑھیں وقتب اور لکھیں read and write نمبر ایک ما هذا ما کیا هذا یہ یہ کیا ہے هذا قلم یہ قلم ہے نمبر دو هذا قلم هذا قلم دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اخیر میں جسم دیکھ کر کے بھی هذا قلم یہ کتہ ہے یہ ایک کتہ ہے دونوں طریقے سے بول سکتے ہیں من هذا یہ کون ہے اوپنے میں تھا ما هذا نیچے میں ہے من هذا تو بس تھوڑا سا فرق ہے ما کیا من کون کون کے معنی میں من ہے من هذا یہ کون ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ما آتا ہے غیر زویل قول کے لئے ایسی چیزوں کے لئے جس کے پاس کوئی اقل نہیں من آتا ہے زویل قول کے لئے ایسی چیزوں کے لئے جس کے پاس اقل ہے جس انسان یہ کون ہے ہم انسان کے بارے میں نہیں کر سکتے یہ کیا ہے ہم یہ کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں بور سکتے ہیں ایسی یہ تیپائی ہے یہ دیوار ہے یہ قلم ہے یہ ایسی چیزیں جو غیر زویل اقل ہیں جو زویل اقل ہے ہم اس کو بولیں گے یہ کون ہے جس انسان ہے ڈاکٹر ہے استاذ ہے حافظ صاحب ہے مولانا صاحب ہے یہ سب ہیں اس کے بارے میں بولیں گے ہم یہ کون ہیں تو یہ من آتا ہے کون کے لئے من هذا یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے بور سکتے ہیں یہ ایک ڈاکٹر ہے یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے کجھ بور سکتے ہیں اپنے اردو الفاظ میں جو ان سے چاہیں سٹ کر سکتے ہیں یہ ایک اونٹ ہے آگے ہے آ کے معنی کیا ماں کے معنی بھی کیا میں نے بتایا تھا کیا یہ ایک کونٹا ہے سوال یا جملہ ہے لا ہادا قطن لا ہادا قط نہیں یہ ایک بلی ہے آ ہادا دیکن آ ہادا دیکن کیا یہ ایک مرغا ہے نعم ہاں نعم کے معنی ہاں لا کے معنی نہیں آ ہادا حصان کیا یہ ایک گھوڑا ہے حصان کے معنی گھوڑا لا ہادا حمار نہیں یہ ایک گدھا ہے حمار کے معنی گدھا حصان کے معنی گھوڑا دیکھ کے معنی مرغا قطن کے معنی بلی آگے ہے نمبر آٹھ میں ہادہ من دیل یہ ایک رومال ہے ہینڈ کا چیف ہادہ ولد کیا یہ ایک لڑکا ہے کیا یہ لڑکا ہے ایسے ہو سکتے ہیں نعم نمبر دس میں جو بلکل اخیر ہے من ہادہ یہ کون ہے ہادہ رجل یہ ایک آدمی ہے تو سارے الفاظ کے معنی ہم جانتے ہی ہیں رجل کے معنی آدمی ولد کے معنی لڑکا مندیل رومال حمار گدھا حصان گھوڑا دیکن مرغا قطن بلی کلب کتہ جمل اونٹ فبیب ڈاکٹر اور قمیس شٹ مدرس استاز کو بولتے ہیں معلم بھی بولتے ہیں اور استازون بھی بولتے ہیں استازون کیا رہی ہے استاز اور اس کو معلم بھی بولتے ہیں مدرس بھی بولتے ہیں اور بھی اس میں کوئی نیا لفاظ اگر ہوں جیسے تاجر بزنسمن تاجر اب ہم دیکھتے ہیں مسجد کی عربی مسجد ہے اب مدرسہ کے بھی مدرسہ ہے پالیبن سٹوڈنٹ پالیبن ایک تلیمیزن بھی بولتے ہیں مفتاح چابی کنجی مکتب میز کو بھی بولتے ہیں اور آفیس کو بھی بولتے ہیں مکتب آفیس مکتب میز نجمن ستارہ سٹار قمیس شٹ بتا چکے ہیں ابھی پیچھیں بیتن گھر اور آگے دیکھ لیں کیا ہے نائمہ کرسی یہ نشمن چیئر بولتے ہیں اور ابھی ہمیں کرسی بولتے ہیں کرسی کو کرسی 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 بابن دروازہ الدرس الاول تمام ہوا اب ایندہ الدرس ثانی لیسن نمبر دو شروع ہوگا بہت جلد انشاءاللہ یہ پوری کتاب الدرس الاول انشاءاللہ ہم پوری کتاب مکمر کریں گے اور انشاءاللہ جو چار جلد میں ہیں پوری چار جلد ہم مکمر کریں گے انشاءاللہ چاہے جتنا وقت لگ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ